جین فرنڈ جوب سچڑوب چل میں آپ کا سواگت ہے آسا کرتا ہوں سبھی کی سٹیڈی اچھی چل رہی ہوگی اور سبھی سوست ہوگے میں نے نیوئیر پہ کچھ یادہ میسیج کنڈیٹ کو پاس نہیں کر پایا تو میں سبھی کنڈیٹ کے بعد ایک بار ہیپی نیوئیر بولنا چاہتا ہوں اور نئے سال میں نئی آسا کرتا ہوں کہ سبھی کنڈیٹ اپنی نئی جگہ آسا کے ساتھ نئی آپ جوش کے ساتھ اپنی تیاری کریں گے اور سبھی آپ کے جو بھی مقام ہے وہ پرابت کریں گے تو اسی آسا کے ساتھ میں ایک نئے ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں آپ کو میں بتانے والا ہوں آرمی میڈیکل کروپس کی جو گروپ سی کی آل وینٹ پہ جو وزکینسیز کا جو ریجیلٹ اٹکا ہوا ہے اس کے بارے میں بہت سارے کنڈیٹ کے الگ الگ کنفیوجن آ رہے ہیں بہت سارے کنڈیٹ الگ الگ آپ کے کمنٹ وارسا گروپ اور جو ٹیلیگرام گروپ ہے اور جو کمنٹ وکس ہیں ان میں ڈال رہے ہیں تو ان کو کلیر کرنے کے لیے میں اس ویڈیو کو بنایا ہے تو آپ کو کمپلیٹ ویڈ تھی وہ تھی سبھی کی آپ کی آرمیڈ میڈیکل کروپس آرمیڈ میڈیکل کروپس کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا ماں بتا دوں کہ آرمی جو آرمیس میڈیکل کروپس ہے آرمیڈ پروس میڈیکل کروپس ہے جو بھی آپ کی میڈیکل سویدہ ہیں وہ آپ کو اپلبد کرواتا ہے جو بھی آپ کے سینک اور ان کی فیملی ہیں ان کو جب بھی سرویس پر رہتے ہیں جب جو کرتے رہتے ہیں ان کو پوری کمپلیٹ فری آپ کی میڈیکل سرویس آپ کو اپلبد کرواتا ہے جو کی الگ الگ آپ کے ہسپیٹل بنایا جاتے ہیں ان میں آپ کی یہ سویدہیں آپ کو دی جاتی ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ویکنسز آپ کی آؤٹ کی گئی تھی وہ سبھی ہسپیٹل ہیں اور سبھی ہسپیٹل میں ہی آپ کی ویکنسیز رہنے والی ہیں جو کی آرمی میڈیگل کروپس کے انڈر کی ویکنسیز آؤٹ کی گئی تھی یہ ویکنسیز پچھلی سال بھی آؤٹ ہوئی تھی دوزار اکیس میں بھی جن کا فائنل لیجیٹ ہو کے جوینی بھی ہو چکا ہے وہ ویکنسیز آپ کے آئی تھی آپ کی آرمیڈ میڈیگل فورس آپ کے سٹور ڈپو ہیں اور یا آپ کے میڈیگل کولیج ہیں ان میں یہ ویکنسیز آؤٹ کی گئی تھی ان کی پروسیس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان میں کیسے پروسیس ہوا تھا کتنا ٹائم ان کی ریزلٹ میں لگ گیا تھا اس کے بارے میں بتاؤں گا جس سے آپ کو سنتوشتی تھوڑی ملے گی جس سے آپ کو یہ لگے گا کہ ہاں بلکل یہ چیز بلکل صحیح ہے آپ کو اتنا ٹائم تو ملکل نورملی لگتا ہی ہے آپ کو بتا دوں کہ جو یہ ویکنسیز آؤٹ کی گئی تھی آپ کی چوکیدار اور باربر کی ویکنسی تھی آپ کی جودپور میں اس کے بعد میں جو ویکنسیز آپ کی آؤٹ کی گئی تھی دوسری جو ویکنسی تھی آپ کی جہاسی میں آپ کی ہیلتھ انسپیکٹر کی اس کے بعد میں ساؤتن کمانڈ میں آپ کی کافی ٹریڈ پہ ویکنسی تھی جس میں صفائی والا لڈی سی ڈرائیور اور صفائی والی ان ٹریڈ پہ آپ کی سپونے میں ویکنسی تھی جالندر میں کافی ٹریڈ پہ آپ کی ویکنسی تھی جس میں ٹریڈ مین کوک ایل ڈی سی آر صفائی والی اور آپ کا جو سٹیٹک آسسٹینٹ ہے ان کی پدوں پر آپ کی ریکروٹمنٹ تھی جال اندر میں آپ کا کچھ ٹریڈز کا آپ ہی لیٹیسٹ آپ ہی نومبر میں ہی سکل ٹیسٹ دوبارہ سے کروے گا ہے جس میں بھی کینڈیٹ کو پوچھا میں نے کہ ان سے کوئی جانکاری مل پائی ریجلٹ کے بارے میں تو انہوں نے بالکل ساپ منا کیا کہ ریجلٹ ابھی تر نہ تو جاری ہوا ہے اور نہ ہی ابھی تک کوئی جانکاری مل پائی ہے سبی سے میں نے کنفرم بھی کیا ہے ہسپٹلوں میں بھی سبی سے جانکاری لی ہے کیا ریجلٹ آؤٹ ہو گیا ہے یا ریجلٹ آنے والا ہے تو سبی کے پاس ابھی کوئی فیرمیشن فیلال نہیں مل پائی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو جانکاری دوں گا جو ریجلٹ کی اوٹھینٹک چیزیں ہیں پیچھے کی ان کو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا آج کے بعد میں آپ دیکھ سکتا ہیں ملیٹی ہسپطال لگنو میں جس میں واٹھرمن کی اور ہیلتھ انسپیکٹر کی ابھی پینچئی تھی اس کے بعد میں میلیٹی ہسپٹل چینل میں جو آپ کی آپ کی ابھی کینچیز آؤٹ کی گئے تھے ٹریڈڈمن اور واسرمن کی اس کے بعد audible احمد نگر میں آپ کی کی اور وارڈ سائی کا کی بہت کی تھی اس کے بعد میں آپ کو دیکھیں جو اوٹ کی گئی تھی جو وائشن کماڈ ہسپٹل چندہی مندر میں جو بھی کہیں آؤٹ کی گئی تھی وبیسٹر کمانڈ ہسپٹل چندری مندر میں آپ کی ہیلتھ انسپیکٹر اور وارڈ سائکہ کی ویکنسی تھی تو یہ سبھی ویکنسی آپ کی آؤٹ کی گئی تھی جن کے فائنل ریجیٹ ابھی باقی ہیں قریباً تین مہینے سے اوپر ہو چکے ہیں آپ کے سکل ٹیسٹ کو ہوئے تو ابھی تک ریجیٹ کا کوئی بھی خبر نہیں مل پا رہی ہے کافی کینڈیٹ میسیج کر رہے ہیں کہ اس پہ کبھی کیس ہو گیا یا اس کو بیرتی کینسل ہو چکی ہے اس پہ کوئی اس کے میں کرپسن ہو رہا ہے تو میں سبھی کینڈیٹ کو آپ کو آگا کرنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی بھی کرپسن نہیں ہوا ہے نئے کوئی کیس ہوا ہے اور نئے کوئی ریکروٹمنٹ آپ کی کینسل ہوئی ہے بڑتی بلکل پروسیس میں ہے کوئی بھی آپ کا ریجیٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے جنوری کے انڈ تک بھی آ جائے اور نئے آئے آپ کے تین مہینے اور بھی سبھی ریکروٹمنٹ میں آپ کی اومار شیٹ بیس اگزام ہوئی تھی جس میں آپ کا رجلٹ اونلی ایک دن میں آپ کا سبی candidate کا نکالا جا سکتا ہے جب آپ کا سکیل ٹیسٹ کروائے گیا تھا تو اس ٹائم میں ہی سبی کا رجلٹ آپ کا جاری ہو چکا تھا رجلٹ اسی ٹائم میں جاری ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ کا سکیل ٹیسٹ کروائے جاتا ہے تو آپ کی ایک لیسٹ بنتی ہے اس میں لیسٹ میں آپ کا پیشٹ نیم جس کا ہوتا ہے وہاں سے آپ کو پتا چل جاتا ہے ان کو کہ یہ candidate کا سیلیکشن ہونا ہے چاہے آپ کی سکیل ٹیسٹ میں آپ کے پانچ کینڈیٹ بلائیں دس کینڈیٹ بلائیں ویکنسی ایک ہو چاہے پندرہ ہو چاہے بیس ہو جیسے آپ کے چالیس ویکنسی تھی اور آپ کے دیڑھ سو کینڈیٹ انہوں نے بلائے تو ان کو پتا ہے کہ اوپر والے کون سے چار چالیس کینڈیٹ لینے ہیں ان کے پاس لیسٹ پہلے سے ہی رہتی ہے لیکن اس کی جو پروسیس ہے اس میں تھوڑا ٹائم آپ کو لگتا ہے پروسیس میں ٹائم اس پرکار سے لگتا ہے یہ ویکنسی آپ کی ایم سی آرمی ہیڈکوارٹر سے ریجسٹر کی ہوئی ویکنسی ہیں وہ وہاں پہ آپ کے جا کے ہی آپ کی فائنلائز ہوتی ہیں فائنلائز مطلب وہیں سے جب فائنل سائن ہوتے ہیں تب ہی آپ کی ویکنسی کا ریجیٹ جاری کیا جاتا ہے جیسے ہی آپ کی اوپر مارشٹ بیس ایکزام چیک ہوئی اس کے بعد میں آپ کا جیسے یہ لیسٹ ہوگا ویباک کا نام ہوگا اس میں ویباک جیسے آپ نے ساؤتھن کمانڈ پونے میں ایکزام دیا اس کے بعد میں آپ کا نام یہاں پہ لکھا جائے گا اس کے بعد میں آپ کے کتنے مارکس آپ نے پرابط کی ہیں وہ آپ کے لکھ دیے جائیں گے ایسے آپ کے ایک لیسٹ ہوگی اس لیسٹ میں کمپلیٹ آپ کے نام جن کے بھی کنڈیٹ کے آپ کے ہیں انہی کے سبی کے ٹائپ ہو جائیں گے اور ایک کمپلیٹ لیسٹ آپ کے اپلوڈ بن کے تیار ہو جائے گی دو دن کے اندر آپ کی امارشیٹ بیس ایکزام ہونے میں یہ آپ کا رہتا ہے اس میں ریجلٹ کا آپ کا اون لائن لکھتا ہے اون لائن مطلب آپ کی جیسے ہی مشین میں آپ کا کوپی ڈالا اس میں کمپلیٹ آپ کا ریجلٹ شیٹ آپ کے ساتھ پورا کمپلیٹ اپلوڈ کرتے ہی آپ کا پرنٹ آپ کا نکل جائے گا آپ کا یہ دی آٹی ای آپ کر کے مانگاتے ہیں وہ ریجلٹ فائنل ریجلٹ آنے کے بعد میں تو ریجلٹ شیٹ آپ کی بھیجی جاتی ہے اس میں آپ کا ریجلٹ پتا چل جاتا ہے کہ یہ آپ کے انڈیکس نمبر تھا یہ آپ کا یہ تھا اور اتنے ماکس آپ نے پرابط کی ہیں ٹوٹل میں سے یہ سبھی کمپلیٹ لسٹ آپ کے دو دن کے اندر اندر بن جاتی ہیں لیکن پروسیس کہاں رہتا ہے ایک بورڈ مطلب ایک جو کمیٹی گھٹیت کی جاتی ہے اس میں آپ کے بہت سارے افسر رہتے ہیں وہ افسر کا گروپ آپ کا رہتا ہے جیسے پانس سے دس گروپ جو بھی افسر کا گروپ رہے گا جس میں بھی رہیں گے حوالدار جیشیو سب بھی رہیں گے اس میں یہ گروپ کیا کرتا ہے جیسے اس میں آپ کا جیسے ریجلٹ زاری ہوا سکل ٹیسٹ ہوا سکل ٹیسٹ کے بعد میں آپ کا پورا کمپلیٹ ہونے کے بعد میں ایک بورڈ بنتا ہے بجھے سے ایک کمیٹی بنتی ہے کمیٹی کیا کرے گی اس کا کمپلیٹ جو بھی ڈیٹیلز ہے اس کو کمپلیٹ سگنیچر کر کے سبی جو بھی گھٹیت کیے گئے کمیٹی میں جو بھی ممبر ہیں وہ سبی اپنے سگنیچر کریں گے اور اس کو آگے فارورڈ کر دیں گے آپ کا جیسے ساؤتن کمانڈ کے لیے ہے تو ساؤتن کمانڈ میں فارورڈ کریں گے سینٹرل کمانڈ جیسے آپ کے ایمچ جو جالندر کی ویکنسی جائیں وہ ویسٹن کمانڈ میں ہیں اور آپ کے جبلپور کی ویکنسی جائیں وہ اس سینٹرل کمانڈ میں ہیں تو سبھی آپ کی سینٹرل کمانڈ اور ساؤتن کمانڈ میں آپ کی سینٹ کر دی جاتی ہیں وہاں پہ آپ کا کتنے دن آپ کے پروسیس میں لگتا ہے وہ آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں کے جو آپسرس ہیں وہ ان پہ سیگنیچر اور ایک بورڈ پہ سیگنیچر ہوں گے جو کہ آپ کا سینئر بورڈ آپ کا پروسیس میں رہے گا وہاں سے آپ کا جائے گا آرمی ہیڈکوارٹر آپ کا جو دلی ہے ایم سی آرمی میڈیکل کروپس وہاں کے آپ کے جو سب سے بڑے ادھکارے بیٹھتے ہیں ان سے جو سیگنیچر اپرول ہونے کے بعد میں بورڈ جو آپ کمیٹی ہے اس کا سیگنیچر ہونے کے بعد میں یہاں کے جو سب سے بڑے دین جو افسر ہیں ان کے سیگنیچر ہونے کے بعد میں وہاں پیس آئے گا ساؤتن کمانڈ میں ساؤتن کمانڈ وہاں پیس دے گا جو بھی آپ کی ریکروٹمنٹ جو جہاں سے کروائے جاری وہاں سے وہاں سے آپ کے لیٹر جاری کیا جائیں گے یہ میسیج آپ کے کیا جائیں گے لیسٹ لگ بگ کینڈی ریٹ کی نہیں آنے والی ہے بہت ہی کم چاند سائیں کہ لیسٹ آپ کی آئے گی تو یہ چیز آپ کی اس میں ہونے والی ہیں اس وجہ سے آپ کی ریکروٹمنٹ میں آپ کو ٹائم لگ رہا ہے پچھلی 2021 کی جو ریکروٹمنٹ آپ کی آؤٹ کی گئی تھی آرمی میڈیکل سٹور ڈیپور آپ کی میڈیکل کولیج کی جن کا ریجلٹ آپ کا تین مہینے سے لے کے آٹھ مہینے تک جاری کیا گیا تھا پہلے آپ کی میڈیکل سٹور ڈیپور کی جو ویکنشیز آؤٹ کی گئی تھی ان کا تین مہینے میں آپ کا جو کولیج کا تین مہینے میں اور دلی سٹور ڈیپور کا جو ریجلٹ تھا وہ چھینے مہینے میں جاری کیا گیا تھا آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں نومبر میں ان کا اقزام ہوا تھا دسمبر میں سبی سے سکیل ٹیسٹ کروالے گئے تھا آپ کا میڈیکل سٹور کولیج ہے کولیج ہے ان کا تو ریجلٹ آپ کا فروری میں آگئے تھا لیکن آپ کا جو ریجلٹ ہے سٹور ڈیپور کا دلی کا وہ ان کا ریجلٹ آپ کا دیکھیں تو آپ کا ریجلٹ جاری کیا تھا جون میں آپ خود سو سکتے ہیں دسمبر میں سکیل ٹیسٹ کروانے کے بعد میں جون میں ان کا ریجلٹ جاری ہوا اس کے بعد میں جوننگ ہوئی تھی تو آپ خود سو سکتے ہیں کہ چھائے مہینے ریجیٹ میں آنے میں ٹائم لگ گئے تھا تو آپ کو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ریجیٹ کہیں بھی کینسل بڑھتی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی آپ کا کرپسن ہوا ہے یہ پروسیس لگ رہی ہے آپ کے دپارٹمنٹ تو دپارٹمنٹ میں پہنچنے کے جو بھی ڈوکومنٹ ہے ان کے سگنیچر میں کبھی کوئی افسر چھٹی چلا جاتا ہے کئی افسر دوسرا چینج ہو جاتا ہے یا پوسٹنگ ہو جاتی ہے کسی افسر کی اس کے وجہ سے یہ لمبا کھستا جاتا ہے اور آپ کی پروسیس لمبی ہوتی جاتی ہے اس لئے آپ کے یہ چیزیں ہوتی ہیں اور دوسری بات ایم سے آرمی ایڈکوارٹر جانے کے بعد میں سبھی ریجیٹ ایک ساتھ آپ کے وہاں سے نکننے کے چانس ہیں اسی وجہ سے یہ بھی پینڈنگ پڑے ہیں کہ جو بھی ریجیٹ اور آنے جو بڑھتی ہونی ہے ان کے ریجیٹ بھی جلد سے جلد زاری کر کے اور ایک ساتھ وہاں کے جو بھی فائنل ریجیٹ ہیں وہ آپ کے دیے جائیں اس لئے آپ بالکل بھی ڈریں نہیں کوئی بھی کچھ بھی کرپسن نہیں ہوا ہے جیسے بھی کوئی بھی اوثنٹک جانکاری آپ کو ملے گی ہمیں ملے گی تو آپ کو بتا دیا جائے گا کسی کینڈیٹ کے پاس کوئی میسیج آتا ہے کوئی بھی آپ کے پاس لیٹر آتا ہے ایک بار جرور کمنٹ بکس میں کمنٹ کریں آپ کے پاس سے ہی یہ جانکاری سب سے پہلے ملنے والی ہے یہ چیزیں آپ کو سب سے پہلے آپ کو خود کو پتا چلنے والی ہیں جن کا سیلیکشن ہوگا ان کے سب سے پہلے لیٹر وہاں پہ پہنچنے والے ہیں یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں یہ کسی کو بتائی نہیں جاتی ہیں میں نے بہت کوشش کیا ہے دپارٹمنٹلی اندر سے پوچھنے کی لیکن کسی کو بھی یہ جانکاری نہیں دی جاتی ہے انہیں بتائی جاتی ہے نہ ہوں ان کو خود کو پتا ہے کہ کب تک ان کا ریجیلٹ وہاں سے آرمی ایڈکوٹر یا دلی ایڈکوٹر سے واپس آئے گا وہاں سے واپس ان کو پاس پہنچے گا اور انہیں لسٹ جاری کیے جائے گی تو یہ چیزیں ان کو خود کو بھی نہیں پتا ہیں کتنا ٹائم اور لگ سکتا ہے چھے مہینے بھی لگ سکتا ہے کل بھی آ سکتا ہے پرسوں بھی آ سکتا ہے چار دن بھی لگ سکتا ہے اس مہینے کے لاٹھ تک بھی آ سکتا ہے یہ کہنا بیڑا مشکل ہے اس کے بارے میں جانکاری جیسے کوئی اپ ڈیٹ ہوگی یا آپ کسی لیٹر پہنچے گا کسی کنڈیٹ کے پاس تو آپ کو بتا جی جائے گی ہاں ایک جانکاری جوری تھوڑی میجے ملی ہے جو ایمچ جبلپور کی ویکنسی جائے ان کا جو ریجیلٹ ہے وہ سب سے پہلے آؤٹ ہونے کے چانس ہیں اس کا ریجیلٹ سب سے زیادہ پاسٹ پروسیس میں ہے اس کا ریجیلٹ سب سے پہلے آنے کے چانس ہیں جو بھی جبلپور کی کنڈیٹ ہیں جنہوں نے آپ کے جبلپور میں دیا ہے ان کا سب سے پہلے ہی اسی منت میں آنے کے پورے چانس ہیں پچھلے منت میں آنے کے چانس تھے لیکن آگے بڑھتے بڑھتے ویجٹ ہونے کے قارن یا کسی کمانڈیٹ کے آگے مطلب شگنیچر نہیں ہونے کے قارن آپ کا بڑھتا گیا اور جنوری تک آنے کے چانس ہیں ابھی تک وہاں سے ان پوریم پر پتا چلی ہے تو اس سے سمندیت ادھر کوئی کنڈیٹ کے کیوری ہے تو آپ ریلیٹیڈ آپ پر ٹیلیگرام پر پرسنل میسیج کریں کسی کی بھی کنڈیٹ کے سننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ریجیٹ ہو گئی بڑھتی کینسل ہو گئی آپ ڈرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے نیراس نہیں ہو نیکسٹ بڑھتی کی جو بھی انڈیے میں آئی ہیں کنٹومنٹ بورڈ میں آئی ہیں ان کو بڑھتے رہیں اپلائی کرتے رہیں آپ ٹوٹل سبھی ویکنسیز کے ٹوٹل سکیل ٹیسٹ دیئے ہوئے کنڈیٹ ہیں ٹوٹل آپ کے چار ہزار سے اوپر میں نے کاؤنٹ کیا تھا چار ہزار سے اوپر کاؤنٹ کیا تھا آپ کے چار ہزار سے اوپر کنڈیٹ ہیں ٹوٹل اس میں سے آپ کے ٹوٹل چھہ سو سات سو پوشٹ ٹوٹل ہیں جس میں سے آپ کنڈیٹ جوئننگ کریں گے اونلی چھہ سو سے سات سو کنڈیٹ ایسے ہیں جو جوننگ کریں گے باقی کی کینڈریٹ نیراس ہی ہونے والے ہیں تو اپنی نیکسٹ برتی کی تیاری رکھو جس سے آپ نیراس نہ ہو اور نیکسٹ برتی کی تیاری رکھیں گے تو اس میں آپ کے پاس ایڈمیٹ کارڈ آئے گا ایکزام دینے کا موقع ملے گا اور دوبارہ سے آپ ایک بار ریونیو ہوگے آپ خود سو سکتے ہیں کہ چار ہزار سے اوپر کینڈریٹ ہیں آپ ٹوٹل سکل ٹیسٹ دی ہوئے سبھی بھی ڈپارٹمنٹ میں جو بھی ویکنشیز ہیں ان میں اور ان میں سے only لگنے ہیں آٹھ سو کینڈریٹ کے سمتنگ ٹوٹل تو اس پرکار سے آپ کی ویکنشیز زیادہ نہیں ہیں آپ کینڈریٹ زیادہ ہیں تو آپ جو بھی کینڈریٹ ہیں اپنے اپلیکیشن فورم ان میں سے کسی نے کینڈریٹ کو تو نراس ہونا ہی پڑے گا آٹھ سو کے بعد میں جتنے بھی کینڈریٹ بچیں گے ان کو تو نراس ہونا ہی پڑے گا تو زیادہ ٹینشن میں نیا آئیں سبھی کی ویکنشیز کو آپ اپنے بھرتے رہیں اپلائی کرتے رہیں ان کا تیاری کرتے رہیں انہی ویکنشیپ یہ بلکل بیٹھنا نہیں ہے جب بھی آپ کا ریزرٹ آئے گا بلکل ترنت آپ کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا اس سے آپ کو یہ کوئی بھی کوتائی نہیں ہے آپ کو ترنت بتایا جائے گا اور سب سے پہلے آپ بھی خود ہی بتائیں گے یہ مجھے آسا ہے اور نیکسٹ ایئر کے لیے پھر ایک بار آپ کو سب کامنا ہے بہت بہت اور اچھے سے تحریک کریں نیکسٹ ایئر میں آپ کو جوب لینا ہی ہے اور آپ کو میں نے جیسے ویڈیو میں ایک بتایا تھا کہ دیفنس کی بہت ساری جوب آپ کی نیکسٹ ایئر دو جارتیس میں آنے والی ہیں ایک پولیٹک دباؤ اور دوسرا آپ کی ویکنشیز بہت زیادہ ویکنشیز ڈیپارٹمنٹ میں کھالی ہیں اس کی وجہ سے آپ کی نیکسٹ ایئر دو جارتیس میں بہت زیادہ پوشٹ آؤٹ کی جانے والی ہیں دھنیوان دوستو